اسلام علیکم جی اصل بات میں خوش آمد ہے میں مفہین بھٹی سرس نیوز کی جانب سے اور بالخصوص اصل بات کی ٹیم کی جانب سے تمام ناظرین کو دلی عید مبارک آج آپ ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ عید کا موقع ہے اور میں نے آج پہنا کیا ہوا ہے یہ پہننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ عید کی موقع پہ ہم سلیبرٹیز کے انٹیویوز کرتے ہیں پولیٹیشنز کے انٹیویوز کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کی ہیں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے لیکن آج کا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ پاک فوج کے وہ جوان وہ افسران جو کہ لو سی کی فورڈ پوسٹ پہ ہمارے لیے آپ کے لیے عید کے دن بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ہماری سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے ساتھ عید گزاریں اور آپ کو دکھائیں کہ ان کی عید کیسے گزرتی ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت جی میرے ساتھ کمانڈنگ آفیسر حسن صاحب موجود ہیں اور یہ بھی لو سی پہ ہیں اور ظاہر ہے جب آپ کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزر رہی ہے اور ان سے کیا جوان عیدی مانگتے ہی دولے دن اسلام علیکم سر والیکم اسلام بہت بہت شکریہ عید مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی بہت گزر رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی عید گزر رہی ہے جی اس یوشول جوئے کر رہے ہیں موسم بڑا زبادہ سے ہے نیچے آپ کو پتا ہے آج کل گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے ہمارے پاس آپ نے ویدر دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھی عید گزر گیا یہ پتہیں کہ آپ جب کمانڈنگ آفیسر ہیں تو جوان یا جونئر افسران ہیں میجر صاحب، کپتان صاحب، لفٹین چین آپ کے پاس ہوتے ہوں گے ایدی شدی نہیں مانگتے آپ سے نہیں فوج میں ہماری ایدی کا ٹرنڈ ذرا تھوڑا سا کم ہے ایدی بغیرہ نہیں مانگتے لیکن ہماری ایکٹیوٹیز کافی ساری اس طرح کی چیل رہی ہوتی ہیں جو اید کو ذرا تھوڑا سا نارمل ڈے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا دیتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ والی ایکٹیوٹیز اس طرح سے ہوتی ہیں لازمیں اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کمانڈ کر رہے ہیں تو جوان بیمار بھی ہوتے ہوں گے اور ہیومن نیچر ہے مرال کبھی نے کبھی ہوئے فیملی میں کوئی کوئی پریشانی ہے کوئی بچہ بیمار ہے کوئی اور معاملات ہیں تو کیا ان کا مرال ایسے معاملے پر ڈاؤن ہوتے ہیں اور کیا اس کا امپیکٹ ان کی جو پروفیشنل سکیلز ہیں ڈیوٹیز اس پر پڑتا ہے جو بیماریاں ہیں زیری بات ہے وہ تو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں زیری بات ہے آپ اس کو فیملی کے پروسپیکٹیو میں دیکھیں تو ساری پروبیمز ویسے ہی سالو ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے زیری بات ہے فیملی کا جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرال بوسٹنگ کے لیے اس کو ہنسلہ دینے کے لیے ہیز آلویز دیر اور شیز آلویز دیر آپ کندوں بے ذمہ داری ہیں زیادہ ہیں بلکل ایسی ہے تو it is exactly the same here ہماری جو یونٹ ہوتی ہے it is just like a family تو جو officers ہوتے ہیں جتنے بھی officers ہیں we are here for the same reason ہم as a family سب کو تریٹ کر کے چلتے ہیں اگر کسی ایک کو پروبلم ہے تو زیری بات ہے it is my obligation and my duty کہ میں نے اس کو سالوی کرنا ہے اور میں نے اس کو پیٹل وردینس کندیشن میں درہوٹ رکھنا بھی ہے اچھا وہ اس پار جو ہم پاڑیاں دیکھ رہے ہیں میں کامرامین سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ دکھا سکے جن کی چوٹی پہ برف ہمیں دکھائیتی ہیں یہ سنو ہے یہ انڈیا کی ہے ہاں جی بالکل انڈیا کی نہیں ہے انڈیا کی نہیں ہے this is انڈیا اوکوپائیڈ کشمیر میں یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں لی ہوئی ہے جو انشاءاللہ ہم واپس لے لیں گے انشاءاللہ ہم واپس لیں گے اب ہی بتائیے کہ جب آپ ان چٹانوں کو دیکھتے ان پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں کیا خیال آتا ہے بیسیو تو فوجی ڈیزائر کیا آتی ہے ڈیزائر ڈیزائر مطلب جو ڈیزائر اس کے اوپر یہ ہی آتی ہے that to get it back as soon as possible exactly to get it back as soon as possible and whatever it takes to get it back ظاہری بات ہے وہ آپ لیں اسی طریقے سے اور ہمارے ہی ٹائم پہ یہ ہو انشاءاللہ پاکزانی عوام کے لیے کیا پیغامیں جو سیولینز ہیں جن کا فوج سے ڈریکلی بلواسطہ یا بلاواسطہ کو تعلق نہیں ہے کنگرشدار فوج میں نہیں ہے کیا پیغام ہیں ہماری فوج کتنی تیار ہے ہماری سردوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور اندرونی جو بھی انڈریسٹ ہوتے ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو میں اپنے جتنے سننے والے ہیں آپ کے توسط سے سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گے اس کے علاوہ بیٹل وردینس انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے بھی اور دیکھنے سے زیادہ تعلق چیز کا ہوتا ہے جو ہم خود as a soldier فیل کرتے ہیں تو میرا پیغام صرف اپنی تمام عوام کے لیے صرف یہ ہے کہ they should enjoy the festivities of عید as much as they can and they should have that trust on their own پاکستان آرمی that we are here to defend them and to protect them at all time دوسرا یہ بتائی گا کہ جب آپ ایسی پوست پر بیٹھنے تو آپ کے پاس آرہی ہیں انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو جو ہمارے ملک میں دہشتگردی خلاف جنگ ہماری فوج لڑی ہے جاہے وہ سوات آپریشن تاسوبی محمد کا دور تھا چاہے وہ ازربیاز بے چاہے وہ رد الفساد ہے تو کتنی بیٹل ہارڈرن ہماری فوج ہوئی ہے اور یہ کپیسٹی جو ہمارے پاس ہے بھارت کے پاس تو یہ کپیسٹی دیفنیٹلی نہیں ہے تو ہمیں ایج ہے اگزیکلی بالکل ایسی ہی ہے جو آپ کی بیٹل وردینیس ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ جتنے زیادہ آپ آپریشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جتنے زیادہ آپ کی جو جیلن ایفیکٹ ہے وہ جتنا زیادہ یونٹ کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور وہ ظاہری بات ہے ہی نہیں آپریشنز کے دروں ہی آتا ہے اتنا زیادہ آپ بیٹل وردینیس آپ کی بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے اور جس طرح آپ نے بتایا ظاہری بات ہے ہمیں یہ ایج شروع سے ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں ہمیشہ رہے گا اور اس جو ایج ہے اس کو ہم اور زیادہ پالش کرنے کے لیے جب ایریا چینج ہوتا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ پالش کرنے کے لیے اس کو ٹریننگ کی ڈیفرنٹ سیشنز ویپنز کی ڈیفرنٹ ٹریننگ کی ڈیفرنٹ سیشنز وہ ہمارا ایک آن گوئنگ پروسس ہے جو چلتا رہتا ہے ٹھیک بلکل ہم نے جی آگے بھی جانے فوروڈ پوسٹ کی جانے سر ہمیں جازت ہے بہت اچھا لگا آپ نے بڑی مہمان نوازی کی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ایتی خوشیوں میں آپ کو بھی شریک کریں اور آپ نے بھی کوشش کی کہ آپ ہمیں ایتی خوشیوں میں شریک کریں بہت شکریہ تینکیو بیری مچ تینکیو لوزی کی فوروڈ پوسٹ چاکو چوبند جوان وہ جو آپ پھاڑییں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملکی پھاڑی ہیں اور جن پہ برف آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور ہمارے جو جو جوان کھڑے ہیں وہ دیکھ لیں چاکو چوبند طریقے سے نظر اسی طرف ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں خیریت سے الحمدللہ جی ٹھیک ٹھیک آپ سنویں الحمدللہ حسین صاحب عید مبارک خیر مبارک آپ کو عید مبارک خیر مبارک کیا دیکھ رہے ہیں اس طرف بات ڈیوٹی الٹ عید کے موقع پہ اتنے چاکو چوبند اتنے ایکٹیو وردی میں ویپن ہیلمٹ اور یہ جو آپ نے برلڈ پروف ویسٹ پہ نیوی ہے دل نہیں کرتا کہ عید پہ ہم لوگ اپنوں کے ساتھ عید بنائیں دل تو کرتا لیکن بار ادھر جو ہم اپنے وطن اور آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ گاؤں کتنے سے بعد جاتے ہیں گاؤں چلے جاتے ہیں رہائشہ ہے کسی شہر میں گاؤں میں کس علاقے سے سرگوڈا سرگوڈا گئے تو کنوں بڑا مشہور ہے جی جی ماشاءاللہ ہمیں کب کھلا رہے ہیں جب آپ کا دل کرے ابھی تو موسم نہیں ہے لاس ٹائم کب گئے تھے تقریباً ہو گیاں کچھ پندرہ دن ہو گئے ہیں جی جی بچوں نے آپ کو کہا نہیں کہ ابو رک جائیں عید ہمارے ساتھ کر جائیں اس کے بعد جائیں نہیں ان کو بتایا کہ عیدیں تو آتی جاتی ہیں لیکن وطن کی دفعہ ضروری ہے وطن کی حفاظت ضروری ہے وطن کا دفعہ وطن کی حفاظت ضروری ہے اور یہ ساری جو آپ ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ لو سی ہے جی اور کچھ ہی فاصلے کے بعد یہاں پہ فوروڈ پوسٹ بھی آ جاتی ہیں اور تمام جو پاکستانی ہیں سلی کا میسیج ہے کہ آپ سکون سے رات کو سوئیں آپ دن کے وقت اپنی ایکٹیوٹیز کریں آپ بھی تی خوشیاں منائیں چونکہ پاک فوج آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے پروگرام با سلسلہ جاری ہے ایلو سی پہ ہم موجود ہیں اور پاک فوج جو ہے وہ اپنے ویٹرنز کو اور شہدہ کی فیملیز کو ہمیشہ سے آنر کرتی ہے اور کرنا بھی شایئے اس وقت میرے ساتھ جوان موجود ہے اس کے والد صاحب نے اس ملک کے خاطر اپنی جان قربان کی ہمیں ساتھ بزرگ ہیں ان کے والد صاحب نے بھی اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کی ان سے یہ بات کریں گے یہ ویٹرن ہیں یہ پہلے فوج میں تھے سب سے باری باری بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک جی شاید بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نام کیا آپ کا شہباز مدوان شہباز آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا ناچ تاک مبارک سالی شہید اور کتنا عرصہ ان کی شہادت کو تک میں انیس سال ہو گئے انیس سال ہو گئے ہیں جی تو آپ کی عمر کیا ہے میرے عمر انیس سال ہے یعنی کہ اب اس وقت پیدا ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے بہت چھوٹا تھا تو آپ نے آج تک اپنے والد صاحب کے بارے میں اپنے ابو کی بارے میں کیا سونا ہے وہ جسے طرح میں تھے وہ شہید ہو گئے تھے مادری سے لڑتے ہوئے جی تو آپ نے بھی فورس میں جانا ہے آرمی میں جانا ہے اے فورس میں جانا ہے نیوی میں جانا ہے شوق ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر بن کے بھی بہت خطبت کر سکتے ہو اور ڈاکٹر بن کے زخمیوں کا علاج کر سکتے ہو بیماروں کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ کروں گا ہماری طرف ان کی کبھی کبھی نیت خراب ہوتی اور وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو جواب مل رہتا ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاک عمی ہماری ان کو ان کے ساتھ لڑے گی اور ان کو حرائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم جی جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی گزری عید آپ کی جی بہت اچھی گزری ہے آپ کے نام کیا ہے میرا نام سید اخلاق سند بخاری ہے اخلاق صاحب آپ کے والد صاحب نے شہادت دی تھی میرے والد صاحب انیس سو اٹھانوے میں کراس بارڈر فائرنگ میں شہید ہوئے تھے جی جی اس وقت تیس جلائی کو جب اٹھائیس مئی کے وہ ہمارے ایٹمی دماغے ہوئے تھے اس کے بعد تیس جلائی کو کراس بارڈر بہت فائرنگ ہوئی تھی تو سات آٹھ دن بہت زیادہ فائرنگ لی اس لیے وہ شہید بھی ہوئے تھے آپ کی عمر صد کیا دی جی میری عمر اس وقت چھبیس سال تھی تو جب آپ ان کو خبر ملی کہ کراس بارڈر فائرنگ کے نتیجے میں کہ والد صاحب شہید ہو گئے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے ظاہری بات ہے لیکن جذبہ کیا تھا آپ نے فخر محسوس کیا کہ میرے والد صاحب نے اس ملک کے خاطر جان دی ہے جی جی بہت زیادہ خوشی تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ ہم اس وقت تو گھروں میں محسور تھے گھر سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا تھا ایک منٹ میں تکریمت پچاس ساٹھ گولے انڈیا ناری میں وہ فائرنگ کر دی تھی تو پڑوس پہ ایک بندہ شہید ہو گیا اس کی آیادت کے لیے کہ راستے میں ان کو بھی گولہ لائے تو ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں یا گنے ہو تو ہم بھی دشمن پہ وار کر رہے ہیں یہ ہے وہ جذبہ اگر یہ سیولینز کی بات ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بندوق ہو اسلح ہو تو پھر ہم بھی جواب دیں اور لڑیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے اللہ کا کرم ٹھیک تھا آپ کا نام کیا ہے ریٹائر صبیدہ میجر محمد رفیق صبیدہ میجر ریٹائر ہیں جی اور یہ پاک فوج کا حصہ تھے ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی فوج میں کیسے گجری کتنی جنگیں کتنی بیٹلز انہوں نے لڑی اور اید ان کی کیسی گزر رہی ہے اور ان کو کیسا لگتا ہے کہ جب پاک فوج آنر کرتی ہے ان کو ہر اید پہ یاد کرتی ہے ان کو تعویٰ پہ بلاتی ہے ان کے ساتھ قولیٹی ٹائم سپینڈ کرتی ہے مزہ آتا ہے آپ کو یاد آتی ہے اپنی جوانی کے دن بلکل جی آپ الو سی میں جو جوان اور افسران سرف کر رہے ہیں ان کے پاس آتے ہیں بہت یاد آ رہا جی ہمیں وہ وقت بلکل اس طرح یاد آ رہا جی اس طرح کیسے وہ کل وقت گزرا ہے ہم خصوصا طور پر پاکستان آرمی کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہر تیوار پہ ہر ہید پہ ہر چھوٹے بڑے دن پہ ہمیں بناتے ہیں بہت زیادہ ہمیں عزت دیتے ہیں اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کتنی جنگیں لڑی ہیں آپ نے 65 کے بعد یہ قدر کی لڑائی میں نے لڑی ہے کوئی پاک فوج میں رہتے ہوئے کوئی ایسا یادگار کوئی واقعہ سنائے ہیں جو کبھی آپ بھولے نہ ہو ابھی تک یہ تو ہزاروں واقعے ہیں اگر میں سنانا شکر کریں ایک دو سنا دیں تو وہ اللہ کا شکر ہے ہم آپ کے لئے آئے ہیں جب کرگل کی لڑائی میں ہم لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ طریقہ کر تھا کہ دشمنہ ہم پہ بہت زیادہ فیر کر رہا تھا اور ہمارے جوانوں کے حسلے اتنے بلند تھے کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میرا ایک جوان ہوتا تھا بالکل اس کا کت چھوٹا تھا تقریبا چار فوٹ کے قریب اس کا کت تھا تو اس کو ہم روک رہے تھے کہ آپ ادھر جائیں ادھر جائیں وہ بار بار باگ کر بڑی گن پہ جاتا تھا اور اس پہ فیر کرتا تھا وہ کہتا تھا جی کہ میں میں نے اس کو پوچھا تمہارا یہ کیا مجھنا بار بار ایدر سمیں تمہیں ہٹا کر دوسری جگہ بھیجتا ہوں تم یہاں جاتے ہو وہ کہتا ہے میرا یہ مجھنا ہے کہ میرے گولے سے زیادہ سے زیادہ دشمن کو نقصان پوچھے اس لئے میں یہاں فیر کے لیے آتا ہوں اللہ کا شکر ہوا تھوڑے دنوں کے بعد وہ لڑکا شہید ہو گیا اور اس کی بڑی مسائلی شادت تھی تو پاک فوج کی کیا بات ہے فوج ہے تو ملک ہے یہ ہمارا جو انہیں افٹیل کے علاقے اور فوج کا ہمارے ساتھ بہت اچھا بھی یہ ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہر طرح کا ہمارا یہ خیار رکھتے ہیں یہ سردیوں کے دینوں میں یہاں روڑ بند ہو جاتا ہے سیبل پر عدل مریض ہم موپ کرتے ہیں اور فوج ہمیں بہت پراتوکول دیتی ہے جس کا میں ہم نے الو سی پر کوشش کی ہے کہ ہم دن فوج کے ساتھ گزارے ہیں جوانوں کے ساتھ افسران کے ساتھ اور ملک بھر کو دکھائیں کہ ہمارے جوان ہمارے افسران کے سردوں کے حفاظت کر رہے ہیں ڈیفرنڈ کر رہے ہیں ہم نے کوشش یہ کیا کہ ہر عید میں یونٹ میں گزارا کرتا تھا گھر میں میں نہیں جائے کرتا تھا فوج کے ساتھ وولنٹیئر کرتے تھے ہم چھوٹی لیتی نہیں تھے ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے فوج کے ساتھ ہیس گزارنے کا جو میں بیان نہیں کر سکتا جوالے نراز نہیں ہوتے تھے نہیں نہیں میری خواہش ہی ہوتی تھی میں ان سے فسل کی ہوتا تھا کہ میں عید فوجی میں گزار ہوں کیونکہ فوج میں عید گزارنے کا ایک اور ہی مزہ ہے یہ دیکھیں آپ ہم پاکستان آرمی کے جوانے کے ساتھ آج بھی ہم عید گزار رہے ہیں اور ہمیں وہ اپنا پرانا سروس کر رہے ہیں آپ کو اپنی جوانی یاد آتی ہے اسلام علیکم جی موالکم سلام علیکم کیا لے ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم خیریت سے سبھر گرامی نیک محمد سبھر اٹھر نیک محمد سبھر صاحب خیریت سے اللہ کا کرم سبھر سے پہلے آپ کو عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک جی کیسی گزر رہی اید یہاں پر بہت زبردستی گزر رہی ہے وہ پرانے یادیں آ رہی ہیں ہم دیل کون سی کوئی ایک یاد ہمیں بھی سنائیں آج میں ہمیں عید گزارتے تھے بڑے وہ گول میل کر ایک دوسرے سے میل جل کے تو باز وردی پہن کے دل نہیں کرتا کہ ویس کوٹ ہو دل تو میرا ہی بڑا تھا لیکن ظاہر ہے ہم نے سوچا کہ ہم وہ کوئی کپڑے پہن لیں جیسا دیز پیسہ بھیس تو آپ کو دل نہیں کرتا تھا عید والے دن کہ ہم ہی بیس کوٹ پہنی ہو کوٹ پہنے ہو شلوار کمیز ہو اور کھیڑیاں شیڑیاں پہنے ہم عید کی نماز پڑھیں پرفیوم چھوپ لگائیں ہمیں بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم وردی میں عید پڑھیں اور اسی طرح جوانے جوانوں کے ساتھ یہ بتائیں جو جذبہ پاک فوج کے جوانوں میں ہے یہ جذبہ بہت کم شاید اگر میں غلط نہیں ہوں گا کہ شاید ہی کسی ملک میں کسی فوج کے پاس یہ جذبہ ہو کہ ہم فرنٹ لائن پہ جا کے اور کوشش ہوتی ہے ہمارے جوانوں کے افسران کی سب سے پہلے گولی جو ہے وہ ان کو آکے لگے شہدت کا جذبہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس جذبے کی وجہ کیا ہے اصل وجہ اس جذبے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ شہدت پڑھتے ہیں انشاءاللہ جوانے وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اس پہ جوش آ جاتا ہے کہ ہم دوشمن کے سامنے سینہ تان لیں اور وہاں جوانے وہ گولی کھائیں ہماری زندگی ہاتھ وائیں ہو جائے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے راگیا اپنا سوال کیا یونی فارم یونی فارم میں کاسی چیز ہے کہ ہم تو کتے ہم ہماری کوشش تھی کہ ہم اسی یونی فارم میں ہمیں شہدت نصیب ہو جائے اور ہم اسی یونی فارم میں آخری منظر پہ چلیں وہ تو ہمیں نصیب ہوا تو جب آپ فوج میں تھے تو عید والے دن کھانا پکانا کچھ ڈیفرنڈ ہوتا تھا کھیر بنتی تھی کچھ میٹھے میں کچھ ہوتا تھا جا روٹین میں ہر چیز ہر چیز بنتی تھی لیکن بس ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اسی یونی فارم میں ہماری زندگی گزرے اور وہ بتیس سال میں نے نوکری کی اللہ کا بڑا شکر رہا ہے اللہ کا شکر کیا نام آپ کا بشیر احمد بشیر صاحب عبید مبارک خیر مبارک موشت کھایا آپ نے عبید ہاں نہیں کھایا ہمیج دیکھے کھائیں گے تو آپ یہاں کے مقامی ہیں جی جی اچھا سبلینز کا آپ کا تو فوج سے تعلق نہیں ہے ہے سر میں رہا میں گاڑی چلاتا ہوں یہ جیپ ٹوٹا چیز تو ویسے میرا فوج کے ساتھ کام ہوتا ہے کوئی سامان شامان جہاں مثلا سرکاری گاڑی کا خطرہ ہوتا ہے جانے پاری ہنسے کے بعد اس طرح سے میرا واسطہ رہا ہے یہاں کے جو مقامی ہیں جو سبلینز ہیں جن کا فوج سے تعلق نہیں ہے ڈریکٹ تعلق نہیں ہے وہ امپلوئیز نہیں اور فوج کا حصہ نہیں ہے تو ان کا جذبہ کیا ہے خاص طور پر کراس بورڈر جب فائرنگ ہوتی ہے یا پھر پاکستان انڈیا کی جب بھی جنگیں ہوئیں ایسے موقع پر جذبہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے سر وہ جذبہ ہوتا ہے اپنی فوج کے ساتھ ہمیں تو یہ اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتھار ہوں تو ہم بھی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑائی کریں اور ڈشمن کو انشاءاللہ شکاست دیں میں اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں یہاں سے فیر چال رہا تھا اور گاڑی رات کو لائٹیں بند کر کے روڈ پہ لے کے جا رہا تھا تو حسن فوج کا کام تھا کھڑی روڈ پہ لے کے جا رہا تھے تو انہوں نے جب پتہ چل گیا کہ رات کو گاڑی آتی ہے تو انہوں نے راستے میں ایک جگہ آئی ڈی لگانی کی کوشش کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بج گیا وہ جو لگانے آئے تھے وہ ان کا ٹکڑی ٹکڑی ہو گیا دیکھ لیسی آپ لوگ وہاں سے ادھر آئی ڈی نہ لگایا کریں کیونکہ جب آپ لگاتے ہیں تو خودی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں بہت شکریہ دی تانکیو ویری مچ ایک بار پھر سے ہمارے ٹیم کی جانب سے ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب کو اید مبارک پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور مزید گپ سب بھی لگاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی بہت سٹیپ چڑھائی تھی اید کے موقع پہ پاک فوج کی پڑی سخت ٹریننگ جو ہے وہ بھی جاری رہتی ہے وگرس ٹریننگ ہے اور اس ٹائم ہم فائرنگ ریج پہ موجود ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہے اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ اید کے موقع پہ جہاں پہ سب خوشیاں منا رہے ہیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایدالعظہ پہ تو تکہ بھی پہنچ چل رہا ہوتا ہے اور بار بی کیو اس کے علاوہ مٹن کڑائی بٹ ہمارے افسران ہمارے فوجی جوان کیونکہ ہمارے ملک کی سردوں کی حفاظت کے لیے چوبیس گھنٹے یہاں پہ تیار ہیں ڈیفرنٹ کرنے کے لیے اور ان کی وجہ سے ان کے اس ڈیفرنس کی وجہ سے ہم ایتی خوشیاں منا رہے ہیں تو اسی وجہ سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور پورا دن ان کے ساتھ گزاریں گے اور ہم گزار بھی رہے ہیں اس وقت ہمارے سب موجود ہیں رب سب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں فریز ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت کرم آپ ٹھیک ٹھا آگئے ہیں الحمدللہ عید مبارک خیر مبارک کیسے گزاری الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے بہت اللہ کا فضل ہے بسٹ اوپ اللہ حمدللی کی دعاوں کے ساتھ آپ تمام عباب کو اور پوری پاکستان قوم کو میری طرف سے پاک فوج کی طرف سے بہت بہت ہی دولازہار کی خوشیوں کی مبارک اور ہماری طرف سے فریم بٹی کی طرف سے اصلباد کی ٹیم کی طرف سے سچ ٹی وی کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے آپ کی عید مبارک خیر مبارک اور سلام ہے آپ سب کو خیر یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے فیملی ہوتی ہے پیرنٹس ہوتے ہیں بیوی بچے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں اپنا علاقہ ہوتا ہے اور عید کے موقع پر لوگ اپنے گاؤں جاتے ہیں وہ کیا جذبہ ہے جو آپ لوگوں کو یہاں پر موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم نے عید کے دن پر اپنی ٹریننگ بھی جاری رکھنی ہے اپنے ملک کو کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتانے ہیں میسج دینے ملی آنکھ سے دیکھنا نہیں دیکھیں سب سے پہلے جذبہ ایمانی ہے اور دوسرا جو ہے جب بندہ یہ یونی فارم پہن لیتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کہ قرآن پاگ میں جہاد کا بھی بہت سارا ذکر ہے تو ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ ایمانی ہی اور حب الوطنی ہے جو ہمیں جو ہے یہاں جو ہے اور اس ریموٹ ایریا کے اندر الحمدللہ ایتنا موٹیویٹڈ رکھتا ہے کہ ہمیں ایک یونیٹ کے اندر کبھی اپنے گھر کی کمی فیل نہیں تو آج اس وقت ہمیں فائرنگ رینج پہ فائرنگ دکھائیں گے جہاں پہ آپ نے عید کی خوشیاں بہت ساری دیکھی دیکھیں دوسری طرف ہمارا جو پارٹ آف ٹریننگ جو ایونٹس ہیں ان کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈیلی روٹین کا حصہ ہے اور دوسرا یہاں پہ آج آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز کے فائر دکھائیں گے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارا جو سولجر ہے وہ اتنا کونفیڈنٹ ہو جب لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے سرانجام دے رہا ہو تو وہاں پہ اس کو یہ پتا ہو کہ ون ٹو فائر کہ فائر جو ہے کب کر رہا ہے ہاو ٹو فائر یہ تین چیزیں جو ہے یہاں پہ شسائے رینج کے اندر ہم ان کو یہ ٹرکس سکھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا سولجر آپ دیکھیں اٹھالیس اکتر پیسٹ یہ ساری جنگوں کے اندر ہم نے تب ہی دشمن کو جو ہے نیست و نابود اور جتنا ہو سکتا ہے ہم دشمن کو جو ہمارے رد الفساد ضرب ضرب اعز اس پہ جو ہمارے ٹروپس ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں جی جی ایسا ہی ہے اس کو آپ سمجھتے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بلیسنگ ان ڈیسگائز بھی ہے الحمدللہ جی بلیسنگ ان ڈیسگائز بھی ہے دوسرا یہ آپ دکھائیں ہم اپنے ناظرین جی جی بلکہ چلنے جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ فائرنگ ریج پہ فائرنگ کیسے ہوتی ہے اور ہمارے جو پاک ارمی کے جوان ہیں وہ عید کے موقع پہ موسیقی جی پوزیشن سنبھال رہے ہیں اور جون کو نیکس انفرکشنس ملیں گی وہ ان کا ایم ہے سامنے وہ ٹارگیٹ ہے ایم کریں گے اور وہ ان کے ٹارگیٹ سے وہ انہوں نے اجیف کرنا ہے اس کو ایٹ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بلز آئے کن کا ٹارگیٹ جاتا ہے کیمرے میں ہم کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹنسز ہی اور وہ جو وائٹ سپورٹس ہیں اگر اس پہ کوئی فوجی ہٹ کرتا ہے تو سر اس کو ہم کہیں گے کہ پرفیٹ بولیٹ وہ بلز آئے ہیں بلکل یعنی چیسٹ کے میڑ کے اندر وہ جا کے گولی لگتی ہے اور ہمارے سولجر کا بیسکلی اہم ہی ہی ہوتا ہے کہ جب دشمن ایک بھی جو ہے ہم اگر دشمن کے اوپر بلٹ فائر کرتے ہیں تو وہ ڈریکلی جو ہے اس کو اٹلیس جو ہے نقصان پہنچا ہے نہ کہ وہ ضائع ہو جائے تو یہاں پہ فائرنگ ڈرینز کے اوپر ہمارا امپیکٹ اور مین جو ہے پرولیٹی دی جاتی ہے کہ سولجر کو جتنا ہو سکے پروفیشنلی ہم اس کو سٹریکٹس پریکٹس آئن پریکٹس آپ کا اہم کیا سر الحمدللہ اللہ کا بڑا گرم ہے میں انڈرڈ ریفل بھی ہوں اور اللہ تعالی نے بڑا فضل کی ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اندر ٹوئنٹی میں اللہ تعالی نے فضل کی ہے ہم نے ہائیسٹ اوارڈ جو ہے باکستان آرمی کا چیئے بہتر سر سرم جوانوں سے گپ شپ لگا لی جی پلیز اسلام علیکم جی عید مبارک خیر مبارک جی کیا حالے جی ٹھیک ہے ٹھیک تھا خریت الحمدللہ نام کیا آپ کا محمد ندیم خان آپ کا اجاز احمد اجاز احمد صاحب ندیم صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک آپ کو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ عید کے موقع پیار ہمارے لیے یہاں پر اس ملک کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں شادی شدہ ہیں جی سر کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں نام کیا انگیں زینب اور عبداللہ زینب عبداللہ کو عید مبارک کہیں گے میری طرف سے دونوں بچوں اور گھر والوں کو اور پورے پاکستان کو عید کی بہت 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 خیشیاں مبارک ہوں ابھی کو بھی کرنے عید مبارک سب کو کہہ دیجئے اس میں کاری آدھ آتا ہے آتا ہے لیکن یہ بھی تو ایک فرض ہے ہمارا اچھا جی بیٹے ہیں ماشاءاللہ بڑتے ہیں نہیں ابھی چھوٹے ہیں یاد آتے ہیں بالکل یاد آتے ہیں کب ہوئی ہے آس ٹیم آج سبح فاس ٹیم ہوئی ہے چھوٹی بھی گینی گئے بس یہ ادھر بھی ڈیوٹی کرنی ہے کچھ بھائی ہیں جو پیشلی اید پہ گئے ہیں کچھ اسی اید پہ گئے ہیں تو اس دبا ہم ادھر ہیں ادھر اید منا رہے ہیں یہ بھی ہمارا کر رہے ہیں اید پہ آپ کی یہاں پر پوسٹ پہ کیا روٹین ہوتی ہے ابھی تو آپ فائرنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ روٹین کیا ہوتی ہے اید کی موقع پہ اید کی موقع پہ مل کے خوشیاں بڑھتے ہیں جو بھائی رہے جاتے ہیں وہ مل کے خوشیاں بڑھتے ہیں اید کی اور جب اپنے گاؤں ہوتے ہیں تو پھر ادھر گاؤں والوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں بڑھتے ہیں یا کوئی عید پر کوئی ایسا موقع جو آپ ابھی تک بھولے نہیں ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے یہ جی ہماری طریقہ پاکستانی ہیں ان کی بھی تو فیملیز ہیں بال بچے ہیں لیکن دیکھ لیں کہ یہ ان کا جذبہ آپ دیکھیں ان کی جرت اس کو سلام اور خاص اور پہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کرتے ہیں دیکھ لیجئے باتے کرنا بڑا آسان ہے اور ابھی تو موسم سوڑا سا پلیزن ڈیبل کے ہاں موسم سے یاد ہے آپ سے موسم بھی پوچھ لیتے ہیں سردی میں یہاں پہ کتنی ڈھنڈ ہوتی ہے کافی ہو جاتی ہے برف کتنی بڑھتی ہے برف تقریبا آٹھ نو ایچ فٹ ہو جاتی ہے آٹھ نو فٹ آٹھ نو فٹ سردیوں میں برف اور اس ایکسٹریم ویدر میں یہاں پہ سرف کرنا آسان کام نہیں ہے فائرنگ ریج پہ ہم نے آپ کو فائرنگ دکھائی اور یہاں پہ اس وقت بارود کی خوشبو ہے وہ ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں سمیل کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ فوجیوں کے لیے فوجی جوانوں کے لیے بارود کی جو خوشبو ہے یہ کیا کسی بھی مہنگے پرفیوم سے کم ہے آپ اتر لگائیں مہنگے مہنگے پرفیوم لگائیں لیکن جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ بارود کی خوشبو سے محضوظ ہو رہے ہیں پروگرنگ پر سلسلہ جاری رہے گا یہاں پہ بھریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا شباب صاحب آپ کے واس بہت بھاری ہے نارہ ہو جائے جی نارہ تکبیر پاکستان لو سی کی فورڈ پوشت اب زیادہ دور نہیں ہے موسم بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی ٹرین بڑی مشکل ہے کچھ رائی چڑھائی بہت زیادہ ہے ویسے اس وقت وقاس اب موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عید کیسے گزری ہے اسلام علیکم اللہ علیکم یہ کیمرہ اس طرف ہے اس طرف دیکھ لیں کیسے ہیں اللہ کا شکر عید مبارک خیر و مبارک آپ کے بہت مبارکو بہت چکری ہے کیسے گزری عید علم دل اچھی گزری ہے کتنے گھنڈے کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی نوربنگ تو بسی یہاں پہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے لیکن ان دنوں میں ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی تو تروہ چلتے ہیں سازد یعنی کہ عید پہ آپ کو عید سپیشل پیکیج ملتا ہے آپ نے زیادہ ڈیوٹی کرنی ہے لات رہنا پڑتا ہے کس علاقے سے میں سرگوڈا ساں ماشاءاللہ سرگوڈا کافی ہمیں یہاں پہ نفری ملی ہے الحمدللہ سارے پچاب سی آتے ہیں لیکن زیادہ راجکل ہارے ہیں سرگوڈا سے بھی نوجوان اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ کنو اگاتے ہیں الحمدللہ سرگوڈا کنو بڑا میٹھا ہوتا ہے جی جی وہاں تو ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ایسے یہ صحیح کہا رہے ہیں پاک فوج میں کیا سوچ کر رہے تھے پاک فوج میں یہی سوچ جو پہلے ایم تو ہی تھا کہ اللہ پاک شاد نصیب کرے اور الحمدللہ کافی گئے بھی ہیں وزیستان بھی رہ گیاں ہیں سائجوکوں پر رہ گیاں ہیں لیکن اب تک نصیب نہیں ہوئی اللہ پاک کہے گا اگر ہے نصیب میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گی اور ایم آئی رکھنا چاہیے انسان کو اپنے ہارڈ ایریاز آپ نے دیکھے ہیں یہ بتائیں کہ جو دہشتگرد ہوتے ہیں ایک تو نہ کہ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہو گئی بورڈر پہ کروس فائرنگ ہو گئی آپ کو بتا کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو جو دہشتگرد ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں گلی محلوں میں آبادیوں میں سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں تو ان کو آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ دشمن کون ہے تو اس جنگ میں آپ نے کیا خاص بات نوٹس کی ہے مشکل آسانی جذبات سوچ اپروچ کیا ہوتی ہے اصل میں ہر جگہ کی نسبت سے آپ ڈیل کرتے ہیں کسی سے تو جس طرح ان کے سلیپر سیلز وغیرہ ہیں تو ہماری بریف وغیرہ ہوتے ہیں جن سے ہم انفرمیشن وغیرہ ملتی رہتی ہیں اور خود بھی الیٹ رہتے ہیں اور خود بھی نظر رکھتے ہیں پیٹرولنگ وغیرہ ہوتی ہے تو آنے جانے پر جو آتے ہیں ان کو بکردام پر چیک کیا جاتے ہیں ان لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے وہاں پر آپ کو موقع ملا کتنے ایک آپ نے دہشتگردوں ہیں جہنم حاصل کیے اب تک الحمدللہ جو گنتی تو نہیں کیا لیکن الحمدللہ کافی وہاں پر کیا سولنے جی یہ تمام دہشتگردوں کے لیے یہ میسج ہے یہ وقاس آب ہیں اور یہ گن بھی نہیں سکتے تو لہٰذا مربانی کریں اور اپنے پر ترس کھائیں رحم کریں اور دہشتگردی کی جو ورداتیں ہیں انتے تھوڑا سے دور رہیں اید کا موقع ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ اید منا رہے ہیں ڈیوٹی دے کے ہمارے ہرپورٹر کی حفاظت کر رہے ہیں ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو اید کے موقع پر اپنی فیملی کے لیے پیغام کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ شادی شد ہیں اپنے بیٹے کے لیے اپنی وائف کے لیے اپنے والدین کے لیے پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام ہے اید کے موقع پر پیغام ہمارا یہی ہے سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو اسلام علیکم اور میرے طرف سے پورے پاکستان کو اید مبارک سپیشلی میرے اپنے فیملی میمبرز کو والدہ کو والد کو بین بائیس آرہی یعنی کے اور بیوی اور خاص کا میرا بیٹا محمد رضا اللہ پاک زندگی دے اسے خوش رہے آمین آمین دعا یہی ہے انشاءاللہ اس دفعہ نہیں تو انشاءاللہ ضرور ملقات ہوگی کہید پر سب سے انشاءاللہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فوج میں آئے انشاءاللہ کیوں نہیں اور کیونکہ ذہنی بات ہے اچھی جواب ہے اور الحمدللہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں we feel proud to be a soldiers because we are selected we are not elected بہت گہری بات کر دی ہے بہت گہری بات کر دی ہے یہ لوگ selected ہیں elected نہیں ہیں یہ محنت کر کے ہیں میرٹ سے ان کی جو بھرتیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر ہی آج سرف کر رہے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ فوروڈ پوستہ یہاں سے کتنا دور ہے کتنا آگے ہو اچھا ہر لی آپ کو تین سے چار منٹ لگیں گے اور جب وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو وہاں کی سکورٹی اشوز یہ سامنے ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اگر ایسا وہ موقع ہے آپ کو پتا چلے کہ دشمن جو ہے اس کے عزائم کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس نے نیت اپنی خراب کر لیا لیکن اتنا وہ کنفرم ہے کہ جانے کا پتہ ہے واپسی کا شوروٹی نہیں ہے کہ آپ نے واپس آنے کی نہیں تو ایسے میں آپ کیا ایک لمحہ بھی کوئی کترائیں گے سوچیں گے کوئی فیملی یاد آئی گی نہیں میرا تو بیٹا ہے اس کے سر پر ہونا ضروری ہے یا پھر آتش نمرود میں عشق کود جائے گا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی اشیو دمائن میں آئے بھی سری تو بندہ گھر سے نہیں آتا تو جو یہاں پہ آتا ہے وہ اس طرح پہ کفر باندھ گیا تو اسیس کا اشیو نہیں ہوتا تو الحمدللہ ہم لوگ گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ آخری رویدہ کر کے آتے ہیں دوبارہ کوئی پتہ نہیں واپس آئیں گے یہ وہ جذبہ یہ وہ پیشن جو پاک فوج کے پاس ہے اور اب ہم جاتے ہیں آگے فورڈ پوس کی جانب ویسے نوملی جو گھر پہ چھٹی کر کے عید منائی جاتی ہے اس پہ کھانا پینا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وزن بڑھتا ہے لیکن یہ میری بڑے عرصے بعد ایک ایسی عید ہوگی جس پہ کیلوری سٹیک تھاک برن ہو رہی ہیں اب چلتے ہیں فورڈ پوس کی جانب اور وہاں بھی جو جوان ہیں اور افسران ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کا جذبہ دیکھتے ہیں ان کا مرال دیکھتے ہیں اور ان سے جاننے ہی گوشش کرتے ہیں وہ قوم کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عید کے موقع پہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فورڈ پوس پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ بھاری برکم بلڈ پروف جیکٹ بہت بہت زیادہ ہے اس کا ہیلمٹ موسم یہاں میں بڑا خوشگوار ہے لیکن گرمی لگ رہی ہے شدید اور اچھا جی ہمیں فوراں سے ٹرینج میں گلے جا رہا ہے کیا کہہ رہے تھے آپ ٹرینج میں ٹرینج میں آگئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ادھر سے ہم ٹرینج میں آگئے ہیں ٹرینج میں آگئے ہیں میں تو بڑے مزے سے واک کر رہا تھا یعنی کہ ہم ٹرینج سے باہر نہیں چلیں گے ٹرینج سے باہر یہاں بھی چلنا سیف نہیں ہے ٹرینج سے باہر چلیں گے تو آپ کے لئے بھی خطرہ ہوگا اور ہمارے لئے بھی یہ جی سامنے میں کامرہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ بلکل سامنے جو پاڑی ہیں دشمن داکھ لگا کے بٹھ ہے اور یہاں پہ ان صاحب نے مجھے پتایا جوان نے خوضی جوان نے کہ خطرہ ہے اس لئے ٹرینج میں آپ صرف موف کریں اور مومنٹ جو ہے ٹرینج سے باہر نہیں ہونی چاہیے اور تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھوکے جائیں بڑا مشکل گام ہے اس لئے ہم لوگ فورڈ پوست پہنچ چکے ہیں اور یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے خوضی جوان ہیں وہ اپنی پوزیشن سے باگر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت نظر ہوتی ہے دشمن پہ ذرا سی گڑھ بڑھ کر کے تو دکھائیں یہاں تو جیدہ کھڑا ہو سکتو نا یہاں دیوار ہے جی بلکل آپ ہی تر کھڑے ہو سکتے ہیں ابھی سیو لی آگے پوست کے اندر یہ ٹرینس کی لنس کتنی ہے کوئی دس پندرہ میٹر ہوگی یہ تقریباً ہوگی ڈیٹھ سو سے سو میٹر ڈیٹھ سو سے سو میٹر جی جی مشکل کا ہمیں اس وزن کے ساتھ تو اتنا جھکے چلنا بس دیکھ لیں جذبہ جواں ہوں تو سارا کچھ ہو جاتا ہے کیا بات ہے اید کیسی گزر رہی ہے شکر الحمدللللہ اللہ پاکہ خرم زبردست کیا کھایا ہے آہ سبو پہلے تو اٹھے ہیں نماز بڑھی ہے پران خانی کی ہے اور ملک اور قوم کے لیے دعا کی ہے دعا کے بعد کھایا کوئی نہیں ہے اس کے بعد سویہیں کھائی ہیں جو عید پہ ایک روایتی کھانا ہوتا ہے زبردست تو گھر کے سویہیں یہ آدھاتی ہیں جی بالکل آتی ہیں دودھ والی آپ کو پسند ہے یا دودھ کے بغیر والی دودھ والی دودھ والی جی جی کسے علاقے سے میں زیلہ شیخبورہ شیخبورہ کی وہ سب سے مشہور چیز کوئی بتائیں شیخبورہ کی سب سے مشہور چیز چاول کیا بات ہے چاول آپ شوق سے کھاتے ہوں گے جی بالکل اید کے موقع پہ کیا پیغام ہے قوم کے لیے جوانوں کے لیے سیولینز کے لیے فوجی بھائیوں کے لیے آرم فورسس کے لیے جس میں ائر فورس بھی آتی ہے نیوی بھی آتی ہے پاکستانی قوم اور عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی خوشی کو اپنے گھر میں منائیں اور ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں دن رات کھڑے ہیں یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے بے فکر ہو کے اید منائیں بالکل بے فکر ہو کے آپ لوگ ادھر ہیں انشاءاللہ کبھی ہوئی ہے یہاں پر کراوس فائرنگ جی جی ہوئی ہے کراوس فائرنگ ہوتی ہے اور یہاں تک بلٹس آتی ہیں جی جی بالکل آتی ہیں اور یہاں سے پار بھی جاتی ہیں جاتی ہیں کراوس فائرنگ کی حدیت پھر ہماری بھی جاتی ہیں اس سے آگے جاتی ہیں بالکل جی زبردست آگے جاتے ہیں مزید اور جتنے جوان یہاں پر اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں ان سب سے گپ شپ لگاتے ہیں یہ چاکو چوبن جوان ان سے بات کرتے ہیں پتہ نہیں یہ اپنی پوزیشن چھوڑ سکتے ہیں لیکن چلیں کچھ دیر کے لیے بات کر لیتے ہیں عید کا اتنی ریلیکسیشن ہونی چاہیے عید کے موقع پر یا نہیں اسلام علیکم اید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک بہت شکریہ کیسی گزری عید الحمدللہ بہت اچھی گزری ڈٹے میں ڈٹے میں جذبہ جو ہے جوان ہے جوان ہے خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ذرا سی تھک ٹک ہو جائے ہمیں موقع ملے انشاءاللہ اٹھاک ٹک کریں ہم عید کا جواب پتھر سے دیں گے عید پہ آپ کو کیا دل کرتا ہے کیا خیش ہوتی ہے عید کا دن گزرے کیسے عید کے دن ہماری خیش ہوتی ہے ملک اور قوم کی خاطر ہم ادھر کھڑے ہیں اور حفاظت کریں اور یہ قدرتی ایک جذبہ ہوتا ہے کیونکہ جب بندہ وردی پہن لیتا ہے تو بندے کے اندر گدرتی دور پر جذبہ آجاتا ہے کیونکہ ہمارے یہ کفن بھی یہی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے جذبے پہ شک ہے ان کا شک ایسے دور کریں گے پیغام دے کے انشاءاللہ وہ ایک دفعہ ازمہا کے دیکھ لیں کبھی ازمائیں جی موقع دیں we won't disappoint you forward post پہ پہنچ چکے اور commanding officer صاحب یہاں پہ موجود ہے ان کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ جو جو جوان ہیں ان کا مرال بوست کریں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں تو سر کیسا مرال پایا آپ نے دیکھیں یہ ہماری ایک نارمل روٹین ہے کہ آپ ہر عید پہ اپنی ساری پوسٹوں پہ جا کے عید ملتے ہیں جس لیک اینی ایڈر فیملی جس طرح کسی بھی فیملی میں ہوتا ہے کہ آپ سب سے جا کے عید والے دن عید ملتے ہیں تو ہماری بھی یہ فیملی ہے ہم ہر عید پہ آتے ہیں سب آفیسرز اپنی اپنی پوسٹوں پہ جاتے ہیں میں بھی اپنی ساری یونٹ کے اندر جاتا ہوں اور جا کے ہم نارمل عید ملتے ہیں تاکہ اٹلیس ہماری پوسٹوں کے اوپر رہنے والے جو جوان ہیں ان کو عید کی خوشیہ ہم سب مل کے منا سکیں چاہیے بتائیں کہ عید کی موقع ڈسپلن تو فوج میں بہت ہے وہ تو نو ڈاوٹ لیکن یہ بتائیں کہ عید کا موقع ہے اور آبیسلی کمانڈنگ آفیسر میں پھر عید جوان تو رینکس کا ڈیفرنس ہوتا ہے ہیزیٹیشن ہوتی ہے تو عید پہ کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے کوئی آپ سے کیشول کپ شپ بھی ہوتی ہے جوانوں کی نہیں جس طرح سے رینک کا ڈیفرنس جو آپ نے بتایا وہ باتچیت کرنے میں رینک کا ڈیفرنس نہیں ہوتا وہ زیری بات ہے ایک چین آف کمانڈ ہے ہماری جس کی بیسس کی اوپر ساری یونٹ آپریٹ کرتی ہے جس کی بیسس کی اوپر ہم ہم ایلو سی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن جہاں تک باتچیت کا تعلق ہے وہ بہت اوپن اور بہت فرینک اس میں ہوتی ہے جس طرح سے آپ اپنے والد صاحب سے بات کرتے ہیں وہ آپ سے آپ میں گھر میں آپ سے سب زیادہ بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ جس طرح سے ان سے ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں اگزیکلی اٹھز اگزیکلی تیسیم فیلنگ کہ بیسسی طرح سے جیسے عید کے موقع پہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں چچا کے گھر جاتے ہیں تایا کے گھر جاتے ہیں اپنی خاللاؤں کے گھر جاتے ہیں تو آپ کی فیملی یہ ہے بسیکلی خاص اور پہ جو فورڈ پوست پہ ہیں علوسی پہ اور یہ تو وہ جوان ہیں جن پہ ہماری پوری قوام ریلائے کر رہی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے جی یہ دس زیرو لائن جس کے اوپر ابھی آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس پیس اف لینڈ کو صرف یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایسی ہے جب آپ اس طرح سے کر کے ایک چیز کو دیکھنا سارٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے وہ لوگ اس چیز کو اسی طرح سے لیتے ہیں اور یہ جو پیس اف لینڈ ہے اس کو پوری نیشن ان لوگوں کے اوپر ریلائے کر رہی ہے کہ یہ ہمیں گارڈ کر کے دیں گے تو اس کے لئے ہم اید کے موقع پر جبکہ باقی ہمارے سارے ریلیٹیو ساری نیشن جو ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اید منا رہی ہے تو ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کو گارڈ کرنے کے لیے ان کی خوشیوں کو گارڈ کرنے کے لیے ہر ٹھیک ہے ہمارے وقت تیار ہیں بلکل ہم سر اندر جا کے جو جوان ہیں افسران ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں یہاں کے جو کمپنی کمانڈر ہیں ہمیں ذرا ان کے ہینڈ اوبر کر دیں تاکہ وہ ہمیں یہاں کا دورہ بھی کروا دیں اور سب سے گفشو بھی لگوا دیں بلکہ سر ان سے بات کر لیں پہلے یہ بڑے چاکو چوبند کھڑے میں دیکھیں اور یہاں سے وہ سامنے بھڑی ہے اور وہ انڈین اوکوپائٹ کشمیر ہے جو کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا واپس اسلام علیکم والیکم اسلام عید مبارک خیر مبارک کیا آلے جی الحمدللہ بڑی انرجی ہے جی جی کیوں نہیں جی ملک میں محاذ پکڑنے انرجی کیوں نہیں آئی عید کیسی گزر رہی ہے زبر دست الحمدللہ فیملی کیسی ہے فیملی بہت اچھی ہے شادی شد ہیں جی بچے ہیں بچے ہیں عید پہ ان کو پیغام دینا ہے تو کیمرے کی طرف دیکھیں اور ان کو پیغام دیں اچھا سا میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اچھا طریقے سے عید کی جو خوشیاں وہ سیلیبریٹ کریں تو ہم محاذ پہ کھڑے ہیں پاکستان کی خاطر کھڑے ہیں ملک و قوم کی خاطر کھڑے ہیں اس پاکستان کی غجور عوام کی خاطر کھڑے ہیں اور جب تک ہم یہاں پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ملک کے طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات زبردرسی آگے چلتے ہیں یہ کمپنی کمانڈ رہے ہیں اسل صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدلہ آپ کیسے ہیں خریہ سے ہیں یہ مبارک گلے ملیں سر بہت بہت مبارکو آپ کو تو آپ نے گوشت کھایا گوشت بکھا لی ہے کیسی گزر رہی ہے یہ جو پوچھے گزر رہی ہے ماشاءاللہ بہت چیز رہی ہے یہ جو فورڈ پوست ہے یہ کمانڈ آپ کر رہے ہیں یہ سیکٹر میرے پاس ہے یہ ذمہ داری آپ کی کیا جذبہ ہوتا ہے کیا احساس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ دشمن بڑا قریب ہے زیادہ دور نہیں ہے فاصلہ بہت کب ہے اور فرنٹ لائن ڈیفنس آپ لوگ دے رہے ہیں جذبہ ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے ہائی مورال کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جذبے کے باعث دشمن کے اندر خوف تاری رہے اور وہ کسی بھی قسم کی شرارت کرنے سے باز رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور چاکو چوبند بھی ہم پوری طرح ہوتے ہیں اور ہم ہر چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لئے تیار ہیں تو مزید ہمیں کو جوانوں سے بلوائیں گے اور تھوڑا دکھائیں گے کہ آپ کی جو فورڈ پوسٹ ہے یہاں پہ ان کی رہائش کیسے ہوتی ہے کھانا پرنا کیسے کرتے ہیں کھانا خود ہی بناتے ہیں تو کھانے کا یہاں پہ ہماری ہر پوسٹ کے اوپر انتظام ہوتا ہے ہم نے ہر پوسٹ کو سلف سیفیشنٹ کیا ہوتا ہے اور کھانا یہاں پہ نورمالی خود بنتا ہے ہم سامان وغیرہ ہمیں بل جاتا ہے پوکنگ کا راشن وغیرہ ہر چیز پر ہم پت اپنی مرضی سے کھانا ہوتا ہے ایڈین آرمین کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے ان کی جو فوجی ہیں ان کے بہنات بھی ہیں انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہیں وہ کھانے کی بڑی کمی ہوتا ہے تو کبھی اگر کھانا شانہ کام پڑ جائے تو بیج سکتے ہیں ان کے لئے بلکل بیج سکتے ہیں کھانا ہم کو دیں گے اور بدلے میں بس کشمیر چاہیے ہمیں ایڈین فوج کے لئے اگر کھانا کام پڑے جی تو ادھر روٹی گوش دا سب کچھ ملتا ہے آپ کے لئے آویلیبل ہے جی اینڈائم بڑے مہمان نواز ہیں ہم لوگ چائے بھی پلا کے بیجتے ہیں اور پھر جو چائے ہوتی اس کے بارے میں آپ لوگی کہتے ہیں ٹیز فینٹیسٹک السلام علیکم کیا علی جی ٹھیک ہے خیریت سے عید مبارک السلام علیکم جی السلام کیا علی خیریت سے الحمدل ربہ سب چاکو چوبن جوان ہیں مرشاللہ اچھا اندر جا سکتوں السلام علیکم علیکم السلام کیا علی جی ٹھیک ہے اللہ کا کرم اثر عید مبارک خیر مبارک کس کی طرف احم کیا ہوئے آپ نے ہم نے دشمن کی طرف کیا ہوئے دشمن کی طرف اے میں اور یہ مرچہ ہے اچھا مرچے کی ہائیٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی نہیں اتنی ہوتی کتے گھنڈے کی ڈیوٹی ہے آپ کی ہماری نائٹ کو دو دو گھنٹے ہوتی ہے چار گھنٹے اور ڈے کو بھی دو دو گھنٹے اس کے علاوہ ہم اپنا روٹین ورک کرتے ہیں اور باقی دنوں کی نسبت ہم عید کو نا ہماری ڈیوٹی زیادہ ٹاف ہوتی ہے ید میں زیادہ ٹاف ہوتی ہے جی زیادہ ٹاف ہوتی ہے ہماری خوشیوں کو دشمن کی نظر نہ لگے اگر وہ ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے تاکہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائیں ہیں وہ خوشی اپنی خوشیوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں بلکل چارجڈ لگ رہے ہیں جو آپ کا نام کیا ہے لاسنیک آمیر آمیر صاحب جو ہیں وہ کمپلیٹلی چارجڈ ہیں اور ان سے تو میں نے سوال بھی نہیں کیا انہوں نے جواب پہلے سے دے دیا دشمن کے لیے تو یہ بتائیں کہ اگر عید کے موقع پر کوئی مٹھائی بھیجنی ہو دشمن کے لیے وہ میٹھا کیا ہوگا کس صورت میں ہوگا میٹھا تیس ستائیس جنوری کا تواقیہ تو ہے اس میں ہم چائے پلائی تھی اب انشاءاللہ ہم ان کو اگر انہوں نے ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھا تو ہم ان کو ٹی بریک بھی کرائیں گے ٹی بریک کرائیں گے اس میں کیا کیا ہوگا اس میں وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا پہل وہ کریں گے اقتدام تک ہم جائیں گے چائے مشہور ہوگی ہے جی ہماری چائے بہت مشہور ہو چکی ہے تو یہ بتائیں کہ عید کے موقع پر جب آپ گھر ہوتے ہیں چھٹی میں اپنے پیاروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ ہم عید گزارتے ہیں اور اس سے زیادہ مزہ ہمیں اپنی سردوں پہ رہ کے عید گزارنے میں آتا ہے ہم پاک فوج کی نوکری کر رہے ہیں تو جب آپ نوکری کرتے ہیں تو عیدی دیتے بھی ہیں چھوٹوں کو بچوں کو تو کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ کو اس عمر میں بھی عیدی دیتا ہے جی بالکل دیتے ہیں ہون مسلمانوں کا یہ ہمارے تیوار ہے اور کیوں نہیں ملتی ہیں عیدی تو آخری دفعہ آپ کو کس عید پہ زیادہ تر عیدی تو چلتی ہے چھوٹی عید پہ لیکن آپ کو لازٹ ٹائم کس عید پہ سب زیادہ عیدی کس نے دیتی میں نے پچھلی عید گھر کی ہے اور میرے دادے ابو نے زیادہ عیدی دی دادے ابو ماشاءاللہ آپ کے حیات انہوں نے زندگی دے تو آپ فوت میں خوشی سے آئے تھے شوق سے آئے تھے یا کسی نے مشورہ دیا تھا کہ پاک فوت میں جواب ملک کی حفاظت کرو یا جذبہ تھا خود سے یہ جذبہ ایمان ہے ہمارا اور میں اس بات میں فقر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرائج کے لیے ہمیں چھونا ہے اور انشاءاللہ جب تک ملک کا اس وطن کا بیٹا ادھر کھڑا ہے کسی کی جورت نہیں ہے کوئی ہماری طرف کوئی دیکھے یا ہمیں کوئی ایسے میلی آنک سے دیکھے میلی آنک سے دیکھے اور کوئی چھیڑ چھاڑ کرے انشاءاللہ ہم اس کا پرپورت جواب دیں گے یہ تھے ہمارے جوان ہمارے افسران ہماری پاک فوج جو ہمارے ملک کی سردوں کی حفاظت کے لیے چوبیس گھنٹے چاکو چوبن تیار کھڑی ہے عید کے موقع پہ ہم ان کے پاس آئے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے پاس آئیں اور عید کے موقع پہ ہم یہ دیکھیں ان کی روٹین کیا ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کو یہ میسج مل گیا ہے کہ آپ لوگ تسلی سے اپنی خوشیوں بنائیں سکون سے زندگی گزاریں کیونکہ پاک فوج سردوں پہ کھڑی ہے انہوں نے عید یہاں پہ وردی میں وردی میں ملبوس ہوکے باڈر پہ گزاری ہے ایلو سی پہ گزاری ہے اور ان کے ساتھ ساتھ خیر ہم نے بیت گزاری ہے صرف اور صرف کس کے لیے اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے اصل بات